کہ جتنے بھی نامنی ہاتھ سکولر پاٹیاں ہیں وہ اپنی پاٹی کے مسلمان کو ساتھ کھڑا کر کے فوٹو لینے سے کتراتی ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ پچھلے دو سال میں جتنے نامنی ہاتھ سکولر پاٹیاں ان کے سیاسی لیڈر کی یا ان کے بڑے جو صدر ہیں ان کی فوٹو کے ساتھ دیکھو کہ کتنے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں کہاں فوٹو ملے گی آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹو ملے گی کہاں فوٹو ملے گی رمضان تھا تو افطار کی دعوت میں آگئے ہیں کہاں فوٹو ملے گی بیچارہ اونے شیر خورمہ منا رہا اس پہ بھی آپ اس کے دودھ پر بھی آپ کا حق مگر کوئی سیاسی جلسہ ہوگا تو مسلمان نظر نہیں آگا آپ کو یہ سیکلر پارٹی کے لوگ بھی اب در رہے ہیں کہ مسلمان کو کھڑا کریں گے تو ہم کو اوٹ نہیں ملے گا تو کیا کریں گے آپ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں دوسری پارٹیوں میں جو ہیں وہ بولتے ہیں اویسی صاحب آپ تو دور کی بات ہمارے آپ پارٹی میں ہماری نیتہ ہم کو ہمارے بازو نہیں کھوا کرتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرو کہ بھلے سمجھ میں نہیں آرہا میں نے کہا تم دیوانے ہو تم میں اخل نہیں ہے تم کو کسی کے بازو ٹھرنے کی ضرورت نہیں ہے بولے کیوں بولے ارے ہم ان کی امت ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سام میں ہے کہ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خون میں نہانا پڑا مدینہ ہے مکہ ہے کعبے کا سہن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سے بھارت پورون کی اجڑی دالی گئی اہد کا میدان ہے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں خندق خودی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک نئی دو دو پتر ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسلام کی تاریخ اگر تم متعلق کرو گے تو ہم کو ایسے واقعات ملیں گے جس سے ہمارے ہنسلے پس نہیں ہوتے بلکہ ہنسلے بلند ہوتے ہیں ان واقعات کو پڑھنے کے بعد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اضافہ ہوتا ہے یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں اگر کوئی سیکلر پارٹی یا سیاسی پارٹی تمہارے ساتھ ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ کیوں ٹھہرنا چاہتے ہو کیا تم بھول گئے قرآن کی آیات کیا تم بھول گئے کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تم ایک سیاسی رہنما ایک سیاسی قائد کی خرب کا خرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ اللہ وہ لطیف جس نے ساری زمین و آسمان اور کائنات کو بنایا اپنے فضل اور کرم سے جس نے تم کو اور ہم کو پیدا کیا جو ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو قبض کرے گا جو دوبارہ ہم کو اٹھائے گا ارے آج تمہارے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہیں ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں آئے سوچو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتی ہے اور اس پر زندہ رہی تھی ہے اگر وہ مایوس ہو کر یہ کہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے ارے تمہارے ساتھ اللہ اس کا رسول کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ اللہ اس کا رسول کھڑا ہے میرے ساتھ اہل دل کھڑے ہیں تمہارے ساتھ اہل دل کھڑے ہیں ساتھ اہل دل کھڑا ہے ب beam